موسیقی اور سنیتی کا پتر گود میں بیٹھا ہے اس نے کہا میرے پتر کو تو جمین میں کھڑے ہونے کی عادت نہیں ہے یہ جمین میں کیسے کھڑا کر دیا یہ تو حویسہ راجہ کی گود میں رہتا ہے یہ نیچے کیسے آ گیا اسے سہن نہیں ہوا وہ گئی اور اس نے دھرپ کا ہاتھ پڑھ کے نیچے کھیچا کہا کہ اگر یہ گود چاہیے یہ سنگھا سن چاہیے تو تجھے مرنا ہوگا اور میری کوک سے پیدا ہونے ہوگا اور کوئی راستہ نہیں ہے اسے پرابتی کا تیری ماں کو اپمانت کر کے اس محل سے نکالا گیا تھا اس پہ راج دروہ کا عروف ہے تو اب باپس بتانا دروہ وہاں سے بھاگا دوڑا ماں کے پاس پہنچا کہا ماں مجھے ایسے کہا ہے کہ یدی تو تجھے راجہ بننا ہے تو میری کوک سے پیدا ہونا پڑے گا انیتہ تو اس محل میں پرویس کا عدیقاری نہیں ہے اس کی ماں بولی بیٹا تو چاہتا کیا ہے آخر تو بولا میں راجہ بننا چاہتا ہوں تو مانے گا اس میں اتنا چنتت ہونے کی بات کیا ہے اور اس میں مر کے دوارہ سے جنم لینے کی بات کیا ہے تجھے ایدی راجہ بننا ہے تو تُو کچھ سے مانگ جو سب کا راجہ ہے تو رب نے پوچھا وہ کون ہے ماں نے کہا وہ موہن مکڑ بنواری ہے وہ نندلال گوویند ہے وہ یہیں کہیں بند میں رہتا ہے تجھے مل جائے گا تُو سے پکارنا تو دھرپ دوڑا بن کیوں ماں نے کہا رک دھرپ رکا بولے مل نہ جائے جب تک باپس مت آنا دھرپ بن کیوں اور دوڑا اور وہ پکارتا رہا ہے گوویند ہے گوپال ہے نندلال یہ پکارتا رہا بن میں تو ایشور کی بھاسا کونسی ہے جسے ایشور سنتا ہے کہ کوئی بھارتی ہے تو وہ ہندی میں پکارے گا ایشور کو اور کوئی چائنیز ہے تو چائنہ کی بھاسا میں پکارے گا ایشور کو اور کوئی انگلیس بولتا ہے تو انگلیس میں ایشور کو پکارے گا کوئی اردو جانتا ہے تو اردو میں ایشور کو پکارے گا تو ایشور کی بھاسا کونسی ہے وہ کس بھاسا میں سنتا ہے سنسکرت میں سنتا ہے کیا کوئی تو ایشور کی بھاسا ہوگی کہ وہ کس بھاسا میں نویدن کیا جائے کہ وہ سنے تو ایشور کی بھاسا آپ کے ہردے کی بھاسا ہے جو ہردے میں سے نکلتا ہے وہ اسے سنتا ہے جو ہوتوں سے نکلتا ہے وہ اسے نہیں سن پاتا تو دھروب نے حدہ سے پکارا تو وہیں گروہ چلے آئے نارت نے منتر دے دیا نیم بتا دیا کہ آہار نیمان رکھنا آسن نہیں لگا پائے گا ایشور کو بھلا نہیں پائے گا تو کند مود پھل کھا لینا دھروب مطرہ میں دھروب ٹیلے پہ پہنچ گئے وہیں آسن لگا کے بیٹھ گئے پہلے کچھ آہار لیتے تھے پھر تھوڑا اور آہار کیا دو تین مہینے بعد کیون پتیاں لے رہے ہیں اس کے بعد کیون جل رہے ہیں اور نتی شادنہ کر رہے ہیں اور ایک سمیں آیا کہ اس نے سب لینا آہار بند کر دیا پرانے آم اکھنڈ ہو گیا ایک پیر پہ کھڑے ہو گئے بھولے اب میں اگلی سانس جب لوں گا جب تو میرے سامنے کھڑا ہوگا جیسی دھروب نے بات کہی سبھی لوکوں میں ہاہاکار مچ گیا اندر اوپر سے چھانک کے دیکھنے لگے یم ورون کوئیر اواک رہ گئے کہ سب کی وائو رک گئی برحمہ نے اپنا سرشتی کرم روک دیا نیچے چھانک کے دیکھنے لگے کہ مرتیو لوگ پہ کیا ہوا وشنو کے پاس سوچنا پہنچی بولے گھبڑاؤ نہیں میرا بھکت ہے میرا پرانہ ہے بھگوان دوڑے وہاں سے گرون کو آدیش دیا اگلی کھن کیونکہ دھروب نے کہا تھا اگلی سانس جب لوں گا جب تو میرے سامنے کھڑا ہوگا تو نارین اتنی دیر بھی کیسے لگاتے کہ اگلی سانس آ پائے اس سے پہلے تو وہ دھروب کے سامنے کھڑے ہو گئے بائیں گال پہ اس کے سنکھ لگا دیا دھروب نے آنکھیں کھولی تو سامنے پیتا مردھاری ہیں بھگوان کو اس سے بھی کم سمیں لگا آنے میں گروہ نے کہا تھا کہ تو پلک جھپکے گا اس سے پہلے آ جائے گا پھر اسے لگا کہ یہ میں نے زیادہ کہہ دیا ہے تو صرف سوچے گا اور سوچ سے پہلے تیرے من میں سوچ آئے گی من میں یہ بھاب آئے گا کہ نارینہ ہے اس سے پہلے وہ آ جائیں گے ادھر دھروب نے یہ کہا کہ میں اگلی سانس جب لوں گا جب تو میرے سامنے کھڑا ہوگا تو نارینہ اتنا انتجار کہاں کر پائے کہ تو اگلی سانس کا انتجار کرے اگلی گھر تو پیتا مردھاری سامنے کھڑے ہیں دھروب نے آنکھیں کھولی ہج جوڑ کے کھڑا ہو گیا بھاگوان نے کہا میں نے تجھے سب دیا بینا مانگے دے دیا اور میں نے جب تک تو چاہے اس دھرتی پر رہ سکتا ہے جب تک تو چاہے اور اس کے بعد تیری استطی نشجت ہے تُو انترکش میں رہے گا سب کو دسابود کراتا رہے گا سب بھٹکے ہوئے کو بتاتا رہے گا کہ دسا یہ ہے دھروب تارا کے وال ہمیں پورا پسچے مطردکشن کا گیان نہیں کراتا وہ وہاں اس لیے ہے کہ جیب اس استطیق کو پرابت کر سکتا ہے اس دھروب استطیق کو اس اڈگ استطیق کو جیب پرابت کر سکتا ہے سامنے پرتیکش کھڑا کر دیا ناریل نے اسے کہ تُو انترکال تک اس رشتی کو بتاتا رہنا کہ میں آنے میں دیر نہیں لگاتا اور دینے میں سنکوچ نہیں کرتا تُو اس کا پرماڑ ہے ناریل نے دھروب استطیق دے کے یہ پرماڑت کر دیا کہ گوویند کے گھر دیر نہیں ہے جس کھڑ آپ سوچیں گے اس کھڑ وہ آ جائے کئی بار یہ بھاو آتا ہے کہ کیا دھروب اتنی بڑی تپشیہ کر سکتا تھا کیسے وہ رہا ہوگا کہ اس نے سانسے بند کر دی کیسے وہ رہا ہوگا کیوں بار پتہ کھا کے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ یہ کتھائیں سچی نہیں ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا لیکن جب بھاو آویس آتا ہے جب آپ میں آویس آتا ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جب لوگوں میں بھاو آتا ہے تو بڑے بڑے وہ مندر بنا دیتے ہیں جب بھاو آتا ہے تو رام شیطو بن جاتا ہے برج میں یہاں سنہرہ گاؤں میں ایک ناغا بابا کی کتھا تو بہت پرشد ہے کہ وہ نتے چوراسی کوش کی یاترہ کرتے تھے صبح کی منگلہ آرتی برندہون گوون دیم میں اور سرنگار آرتی کشرف دیم مطورہ میں اور راجوک آرتی لادلی جی کے رنگ محل برسانے میں کرتے تھے اور اس کے بعد نندگاؤں ہوتے ہوئے اپنے قدم کھنڈی باپس رادہ کنڈ ہوتے ہوئے اور یہ ندی کا نیم تھا جب آپ کو آبیس آتا ہے کام آبیس آتا ہے تو آپ اپراد ہی بن جاتے ہیں جب کرود آبیس آتا ہے جب آپ کو بہت کرود آتا ہے تو آپ اپراد کر سکتے ہیں تو جب بھگوان کے پرتی بھاو آتا ہے تو دھروب نے تو کیا کیا اسے بہت زیادہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اسی بھاو آبیس کے بشیبوت ہو کے یہ جتنے بڑے بڑے آپ یہ کمب کا آیوجن یہ بھگوان کے پرتی بھاو آبیس ہے موسیقی